بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاح مینکو ویورز کیسے ہیں آپ امید اویل کو ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو میر چینل ایزی کوکیم گن مشکار آج بہت ہی مزیدار مینگو گلیز کی ریسیپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ بہت ہی مزیدار بننے والی ہے اور دوسروں سے ڈیفرنٹ بھی بنے گی اچھی بھی بنے گی جلدی بھی بنے گی اور سمپل چند چیزوں سے بنے گی تو دیکھئے گا کہ میں اس کو کیسے بناتی ہوں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے مینگو پلپ لیا ہے تقریباً ون کپ بھر کے یہ دو تین مینگوز کا پلپ ہے اور ساتھ ہی ہاف کپ پانی شامل کیا ہے کیونکہ اسے اچھی طرح بلنڈ کرنا ہے اور یہ ٹو ٹیبل سپون کارل فلاور کے ہیں اور یہ ہاف کپ شوگر ہے تو اس کو اچھی طرح یہ بلنڈ کر لینا ہے اور اب اس کو پین میں ڈال کے تو پکانا سٹارٹ کرتے ہیں تو تقریباً ہاف کپ پانی ڈال کے اس کو بلنڈ کیا ہے اور ایک کپ بھر کے مزید پانی ڈالوں گی کیونکہ پکتے ہوئے یہ جو پلپ ہے مزید گاڑا ہو جائے گا اور اس کی کونسسٹنسی پھر وہ ہم نے بہت زیادہ گاڑی نہیں کرنی تو اس طرح یہ ایک کپ پانی کا بھر کے مزید ساتھ شامل کرنا ہے تاکہ پکتے پکتے پھر مزید یہ گاڑا ہو جائے گا اور تھوڑا چمچہ چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ اس کے کوئی لمس نہ بنے اور ساتھ ہی شوگر شامل کر دینی ہے اب یہ ہے کہ شوگر بھی اپنا پانی چھوڑے گی تو اس طرح یہ تھوڑا پلپ جو ہے وہ پتلا ہو جائے گا اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ یعنی بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں پکانا ورنہ یہ ٹھک ہو جائے گا تو اس لیے تھوڑا سا میڈیم ٹو لو ہونا چاہیے بہت زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنا تو ابھی تھوڑا سا اس کو بائل آنے دینا ہے اور یہ کارن فلاور ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پتلا کر لیا ہے اور یہ چیز ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور یہ گریٹڈ کوکونٹ ہے اور اس کا جو بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اس میں منگو گلیز میں تو میں اس میں ضرور شامل کرتی ہوں یہ ساتھ پک کے اس کا اس میں ٹیس بھی شامل ہو جائے گا شائننگ بھی آئے گی اور مزے دار بھی بنے گا تو یہ دیکھئے کہ اس کی کونسسٹنسی اتنی یہ تھک ہو چکی ہے اور اس کو عبال بھی آ چکا ہے تو ساتھ ہی یہ کارن فلاور بھی ڈال دیں گے تاکہ مزید جتنی تھک کرنی ہے جتنی تھک چاہیے اتنی ہی میں نے رکھنی ہے کیونکہ کارن فلاور جتنا آپ ڈالیں گے اتنی زیادہ یہ تھک ہو جائے گی تو یہ دیکھئے کہ اس کو ایک دو عبال سے یہ مزید تھک ہو جائے گی تو اس میں میں نے ایک ون ٹیبل سپون بھر کے سرکہ ڈال دیا ہے تاکہ جو اس کا ٹیسٹ ہے کیونکہ مینگو تو زیادہ سویٹ ہوتا ہے میوٹھا ہوتا ہے اس لیے اس میں ون ٹیبل سپون میں نے سرکہ ڈالا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا ترشہ پن بھی آئے اس میں اور اس میں جب ایک دو عبال آ چکے اور اتنی جازی مجھے اتنی تھک چاہیے کیونکہ میں اس کو بنا رہی ہوں مینگو کیک کے لیے تو مجھے بہت زیادہ تھک نہیں چاہیے اگر آپ کو یہ گلیز تھک چاہیے تو پھر اس میں ون ٹیبل سپون کارن فلاور اور شامل کر دیجئے گا تو پھر زیادہ تھک ہو جائے گی تو اس کے مختلف پرپرز ہیں کھانے کے اسے کیک کے لیے یوز کر سکتے ہیں سلائسز پر لگا کے جیم کے طور پر لگا کے کھا سکتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ نے کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آنے کے صورت میں سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کر دیا کریں اور شیئر بھی ضرور کر دیا کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انجوائی کیجئے اللہ حافظ